بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تحریک نکلی تھی اور پوری تحریک کے انشاءاللہ اصد پوری خیبر پختنخان میں جائے گا میں اپنے عوام کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے جو اعتماد ہمارے اوپر کیا تھا آپ کی جو شرائط جو جو ڈیمان آپ نے ہمیں دی تھی انشاءاللہ ہم نے وہ ساری شرائط آپ کی ہی ساری باتیں چیف پینسٹر کے سامنے رکھی اور چیف پینسٹر خیبر پختنخان نے انشاءاللہ ہماری ساری شرائط کو جائز قرار دے دیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ بھی کر دے کہ انشاءاللہ آپ کے لئے ایک دو روز میں یعنی کہ آج بزابطہ اس کا نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا بزابطہ طور پر اور دو دنوں بعد یعنی جمعیرات کے دن انشاءاللہ اپک کمیٹی کا میں اجلاس بلوالوں گا اور آپ کی طرف سے جو سولہ شرائط ہمیں محصول ہوئی ہے یا آپ نے ہمیں آج دی مضابطہ طور پر تو ان سولہ مقات کے انشاءاللہ میں اپک کمیٹی سے اس کی محضوری بھی لے لوں گا جس میں میں بطور مہمان آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا اور آپ اپنے پانچ نمائندے اس میں بھیجوا سکتے کہ میں آپ کے لئے اپنے خیبر پختنخواہ کیا مقادمہ کیسے اور بنو کیا آپ کا مقادمہ اس میں میں کیسے لڑتا ہوں ساتھی ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی گیرنٹی دی کہ انشاءاللہ جیسے یہ مطلبات جمعینات کو ہاں سے محضور ہو جائیں گے تو ہم نیکس تینڈی کے جمعہ کے دن بنو آوں گا کیونکہ بنو ہی سے ایک ایسی تحریک نگلی تھی جس کا اثر پورے خبر پختنخواہ پہ پہلے تھا اور امن و امان کا قیام پورے خبر پختنخواہ کے ایک مسئلہ تھا لیکن بنو کے عوام نے ثابت کر دیا میں ان کا شکر گزار بھی ہوں بنو کے سارے عوام کو انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دیا اور منشان کو بھی یہ کہا کہ میرے یہ آواز ان کو پہنچا دے تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کر کہ بنو سے ایسی تحریک نے جنم لیا جس کا اثر اور دائرہ کار پورے خبر پختنخواہ میں ہوگا پہلا ہوگا تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں بنو انشاءاللہ جمعہ والا دن جاؤں گا اور بنو کے عوام کے نرمیان میں وہی ان کی شرائط جو میں اپاک کمیٹی سے اپروڈ کروں گا ان کو ان کے سامنے رکوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کا مقدمہ آگے ہماری جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ آئے گی اس میں بھی انشاءاللہ اسلامات میں بھی آپ کا مقدمہ رکھوں گا عظم استحکام کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یقین دلا کہ انشاءاللہ عظم استحکام آپریشن ہم کسی بھی صورت خبر پختنخواہ کے عوام پہ اب اتفاد کی طرف سے یہ کسی اور کی طرف سے مسئلت نہیں ہونے دیں گے ساتھی ساتھ گوڈ اور بیٹ کے جو مسئلہ تھا انہوں نے ہماری نگرانی میں آئی جی اور ہماری پلیس جو ہماری لائن فورسنگ یہاں پہ ایجنسیز ہیں یا ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو کامپنن پہ بھرپور ہارڈ ڈالیں گے کسی کو کسی لاز سے بھی سپیار نہیں کریں گے نہ اسے لوگوں کو کوئی اختیار حق یا حق حاصل ہے کہ وہ اسلحے سمیت لوگوں کو حراسہ یا کوئی تکلیف پر رکھیں ساتھی ساتھ ہماری جو پلیس کے حوالے سے تھی تو انشاءاللہ بنو کے حوام کے لئے انہوں نے سیٹوں کی تداد بھی بڑھانے کے اعلان کر دی اور ساتھ میرے خان میں انشاءاللہ آج کہ کل تک پلیس کو مزید وسائل جو ان کی ضروریات تھی اپی سیس حوالے سے بختربان یا کوئی اور دیگر ضروریات گاڑیوں کی تھی یا کچھ اسلحس اور سمان وغیرہ کا وہ بھی انشاءاللہ بنو کا عوام کیلئے اس نے کہا کہ میں دے دوں گا اور ساتھی ساتھی ساتھ انہوں نے پلیس جو ہمارے ریکروٹ نے بڑھ دی ہونے والے ان کے لئے انہوں نے سیٹوں کی تداد بھی بڑھانے کے اعلان کر دیا اس کے ساتھی ساتھ ہماری اور بھی ضروریاتی ٹیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ساری یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ کے ساری باتیں انہوں نے ہماری ہماری شرائط مان لی تو انشاءاللہ بنو کے عوام کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کرنامہ تاریخ میں سنیخری الفاظ سے لکھا جائے گا کہ بنو کے عوام نے ایک ایسی تحریک ایک ایسا علم ایک ایسا جنہ سفید اٹھایا تھا جس میں کوئی نہ رنگ تھا نہ کوئی نصر تھا نہ کوئی قومیت تھی نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی بلکہ سب نے یک زباہوں کے بنو ہی میں امن کا ایک نعرہ لگایا تھا اور امن کا یہ نعرہ ہم ان لوگوں کے بھی یہ باور کرنا چاہتے کہ انشاءاللہ ہم نے پورے خیبر پختنخواہ کا جو امن و امن کے حوالے سے قیام کے حوالے سے تا پورے خیبر پختنخواہ کا مسئلہ ہم نے ان کے سامنے رکھا اس وجہ سے بھی رکھا کہ بنو کے عوام کے ساتھ ہر کسی نے ہمدردہ کی یہاں پہ ہمارے پاس مشرعان آئے جس میں ساری پارٹیوں کے مشرعان آئے ہمارے پاس انہوں نے شرکت ہی ساری تحریکوں کے مشرعان نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہر اصلاح میں بنو کے عوام کے لیے ایک جہتی کی ریلیا نکلی تو بنو کے عوام نے انشاءاللہ آپ ساروں کا بھی مقدمہ چیف مینصر خیبر پختنخواہ کے عدلت میں رکھا اور چیف مینصر خیبر پختنخواہ نے انشاءاللہ یہ ہمیں گینٹی دی کہ جو شرائط بنو کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اپی کمیٹ سے محضور کریں گے اس کے اعلان میں بنو میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ بنو کے عوام نے یہ تحریک سٹارٹ کی تھی اور بنو ہی کا حق بند ہے کہ میں بنو میں جا کے پورے خبر پختنخواہ کی پالیسی کا اعلان کرو اور پلیس کے اوپر ہماری یہاں پی لوکل پلیس سیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پرٹول نوال طول اخبال عربیدین کی تا پجام عمد اسلام علیکمی پر سراو سرا از اخبال قوم بنی سمر عوام دی ایغت مبارک بارک برکا ہوں تکین دی امن درنا تاریخی درنے نکادو کو سمر خلق شرکتو کو زیغتول قوم تا دی امن دی سپینی جنڈیلون دے کی میش پر پرگرامو چلو زیغتولے خلکتا دی خپل طرف مبارک بات مستحق دی ہر سکتی ہر اکی میں ڈالے ہر اکی میں پارٹی ہر اکی میں ٹریڈ ہر اکی میں یونین ہر چاند تعلق لری بیش اگر تولے بانی اقوام تا خیر زی تحسین پیش گئی پر سراو سر از اپ دی وقت کمیشتر صاحب دفتر شنو سیاں چیم حالات تر شوی پامده میں خبر کرو اگمیشن رپورٹ گوشتاو اختم رپورٹ چونکہ دا زوی دی پلا سر یاد دی نیٹ دی سوکتوب تریکی کار باندو نو سر فرس چیم و مطلبا مو تا کمس پرلی ہو ام مطلبا مو خپل مشر تاویر کرن لان و انشاللہ دی سمراد دا غا دی جو دوستو دی نیٹ فیسیلیٹی انشاللہ اس خلو یاوی خلوصا شی یاوی در تا پروسر شی دس پندرہ بیس من بعد وزا دخشی دی پرا بیا پا دی آفیس چیدی دا غازو انتظار کاؤں چی هر کلا نیٹ سہولات حوامی تشیری شی زوی غنبات دی زونسان و انشاللہ زبیا خپل کوم تر در در نویر کاؤں چی انشاللہ توسے پورتماد استے جی ہیں توسے پور امید استے جی ہیں میروی خپل خپل مستقبلہ باج کئی خپل ناسلوہ باج کئی و انشاللہ دی آلا دی کتاب دی آلا پا جمعت شمی کی اہد و اقرار مشکر دا انشاللہ دیگه اقرار لونده بی خپل کوم چی سه حاصل سه حقوق کی میں کسی خبر شوی دی انشاللہ ایغا گوشتنوے کئی وزا خپل کوم تر دب گیا میں چی انشاللہ پر امید استے چی انشاللہ میروی توسے دا جائز دی مندینی آدام و طلبے و انشاللہ پا ہر صورت مندینی آدام و انشاللہ پر امید استے چی انشاللہ مزید رہنوائی مشتہ ضرورتا ایتو سی ملترہ ضرورتا ایتو سی جازبیاں مشتہ ضرورتا و دا تاوکا انشاللہ بیش درکایی چی دک کوم اعتماد تو میش پیو سراتا جسی مر مشروعان سی مر کامیٹی جوڑا شویدو چی انشاللہ بیش درکاییی مشتہ ضرورتا ایتو سی ملترہ بیش درکاییی